ابھی تو ظالموں کے ظلم کا جواب آئے گا یقین ہے مجھ کو ایش جہ کے انقلاب آئے گا ابھی تو مہندی آئیں گے پیام امن لائیں گے ہر ایک دے گا یہ صدا محمد نبی اونا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں سائنس دانوں نے کہا زمین گھومتی ہے آدمی والے بچے پڑھتے ہیں نا زمین گھول ہے زمین پڑھتے ہیں کالجوں میں اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پاگل ہو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ کامپنے لگی رب کریم نے پہاڑ بطور میکھے بنا کے اس میں لگا دیئے پہاڑ بطور میکھوں کے کلے بنا کے لگائے زمین ٹھہر گئی جب حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو میں کیسے مان جاؤں گھومتی ہے ہم نبی پاک کی بات مانیں گے کہ سائنس دان کی بات مانیں اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے زمین سا کے نہیں اور پانچ سو اکیس دلائل دیئے قرآن کی آیات بھی احادیث بھی اور سائنس دانوں کا جواب سائنس دانوں کی زبان وہ متاثر نہیں ہوتے تھے کہتے تھے ہم توحید کو ماننے والے ہیں ہم کیسے متاثر ہونے ہیں پھر سائنس دانوں نے کہا اللہ حضرت کے زمانے میں کہ کش سے سکل ہے سمجھا تو پا رہا ہوں نا میں آپ کو اپنی بات بات چلیں ایسے ایسے کر دیں تھوڑا سا مجھے پتہ چل جائے آپ کو سمجھا رہی ہے یہ میں خلاف ہوں یہ آتھ کڑا کرانے کے اور میں اس کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی بھی ایک حسین ہے تو یہ کام ہونا چاہیے جوش پیدا کرتا ہے لیکن قسمیں نہیں جالنی چاہیے وہ ایک نات کھا تھا ایک جگہ پہ میں حاضر تھا زیادہ جگہ پہ تو جاتا بھی نہیں نہیں مشکل ہوتا ہے طبیعت ایسی ہے تو اس نے کہا جڑے جڑے اماندارو آتھ کھڑے کرو میں کہ خدا دے بندہ ایڑا نہیں چکتا ہو کر دو بھئی بھائی تو یہ ویسے بھی سبحان اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لئے یہ کہیں گے تو سواب بھی کوئی نہیں ہونا میں نے مرضہ نہیں آیا سبحان اللہ کو تیرے لئے کہیں تو سواب بھی کوئی نہیں یہ سواب اس وقت ہوگا جب اللہ کی رضا کے لئے کہیں گے تو کیا چکر میں ڈال دیا بڑے بھوڑے بابے بچارے بیٹھے ہوتے ہیں بے عزت کر دیا جاتا ہے محفر میں آپ کو زہو کی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تمہیں زیادہ پتہ ہے زیادہ پتہ ہے ایک نقیب محفر صاحب اسی طرف میں کسی جگہ پہ موجود تھا تو زور لگانے لگے کہنے لگے تسی بڑے بات زہو کو بول دے نہیں میں نے ساتھی سے پوچھا میں نے کہا کتنے پیسے لئے ہیں اس نے آنے کے کہنے چالیزہ ہیں تو میں آنوں آکھا ہے میں کہنا ہاں بندے ہیں انہوں بے استقار تو پیسے لے کہیں مفتہ ہے نہیں سارے یہ تیرے سے زیادہ نیک ہے تو یہ یہ بار نکلے یہ بھی ربی اللہ لائے گا تو کوئی تماشاں نہ لگانا جماعت بدنام ہوتی خبر دارا کتن کوئی تماشاں نہ لگانا یہاں بولیاں لگتی ہیں جس کی سورسی دی ہے وہ پیسے کما کے لے جاتا ہے جو آپ کو پانچ نمازیں پڑھاتا ہے اس کی کتابیں ساری زندگی پوری نہیں ہوتے خدا کا خوف کرو کرو مدھے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارائے نانے آپ علماء سے بات کریں اور نات سننیا تو مہربانی کرو جو ڈیرہ غازی کا میں نات پڑتا اس کی بھی سننیا کرو وہ بھی غزور کا ذکری کرتا ہے بس کر دیں یہ جماعت بڑے سنجیدہ یہ اسٹیج غیر سنجیدہ لوگوں کا نہیں ہے یہ اسٹیج علامہ احمد سعید کازمی کا ہے یہ اسٹیج وہ عدس یعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا ہے اور یہ اسٹیج میرے اعلیٰ احمد فاضل بریلوی کا اسٹیج ہے ہم کسی کو غیر سنجیدہ کام نہیں کرنے دیں گے اس لیے مہربانی فرمائیں حق کی طرف توجہ کریں مجھے ایک بچے نے آکے کہا میرے ابا جی انتقال کر گئے ہیں میں بڑی ساری محفل کرانا چاہتے ہیں میں نے کہا زیادہ سواب پہنچانا ہے آپ دیکھو کہ تھوڑا کہتا جی زیادہ پہنچانا ہے میں نے کہا جا آپ نے شہر میں بھوم جس جس عالم کے پاس فتابہ رضیہ نہیں اسے خرید کے دے تیرے اپنے کو زیادہ سواب ملے گا جا دے جا آپ اس لیے کہ ٹھارہ انیس ازار کی کتاب ہے جس عالم کی تنخواہی پاس ازار ہے وہ کیسے خریدے گا یہ والی نیکی کرو یہ کس چکر میں قوم لاکھئی مربانی کریں باہر آئیں اتنا نقصان کر لیا ہم نے یا آپ نے قوال امیر کر دیا یا پیر امیر کر دیا پیر اور جیلی اصلی لوگوں کی بات نہیں کرتا جیلی پیر میرے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا میں مضمون پہ ہی رہوں گا لیکن یہ باتیں کرنی بھی بڑی ضروری ہے بچہ آیا تو کہنے لگا جی وہ میرے عدر صاحب کی یہ کرامت ہے تو میرے اکثر آتا تھا تو پیر صاحب کی کرامتیں ایک دن کو گلتی سے طلاق کا اس کے گھر میں جگڑا ہو گیا تو میرے پاس آیا کرنے لگا مولانا طلاق دے بیٹھا ہوں تو میں کہا پیر صاحب نے پوچھنا سی مسئلہ پیر صاحب سے پوچھنا تھا کہنے لگے وہ کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے تو میں نے کہا پیری مریدی جوحلہ کا کام ہے مسئلہ عالم بتائے گا اور گندم کا توڑا کون لے کے جائے گا جاہل بس کریں حضرت سلطان بہو کا فتو ہے بانج علمو جو کرے فقیری اوہ کافر مرے دیوانہ ہو بس کریں سنجیدہ لوگ بنے آپ آپ بڑے سنجیدہ لوگ لوگی سے بھی آپ سے آجے نکل گئے کہ آپ نے سنجیدگی خیال کی تو میری بات میں توجہ کرنا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشن سکل ہے جی وہ کیا ہے زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یہ نظریہ کب بنانا ایک سائنس دان نہ بیٹھا تھا درخت کے نیچے تو اس نے دیکھا کہ سیب گر ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا امرود ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا انار ٹوٹا ہے تو وہ بھی زمین پہ آیا تو کہنے لگا زمین میں کشن شہر 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 کو کھینچتی ہے اور کشن سکل کا نظریہ بن گیا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو آپ فرمانے لگے سائنس دان پاگل ہو گئے سائنس دانوں کی جو اچھی بات ہوگی وہ مانی جائے گئے لیکن جو بات درست نہیں ہوگی وہ تسلیم نہیں کی جائے آپ فرمانے لگے یہ کیا بات ہوئی کہ آدھا کلوں کا سیب تو زمین نے کھینچ لیا امرود بھی کھینچ لیا انار بھی کھینچ لیا اور گبارے میں ڈیڑھ چھٹانک ہوا بار دیا وہ زمین سے کھینچا نہیں گیا وہ اوپر اڑ گیا ہے فرمانے لگے یہ کیسا کشن شکل ہے ڈیڑھ چھٹانک ہوا ہوتی ہے نو گبارے میں وہ زمین سے کھینچا حال حضرت فرمانے لگے اصل کش سے شکل نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے ہر چیز اپنی اصل کی طرف فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے تو گبارہ اسے اوپر لے گیا انار سیب امرود زمین سے پیدا ہوئے تھے تو واپس زمین پہ آگئے واپس آج بھی ڈاکٹروں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے ہم لوگ جاتے ہیں سن سنا کے آ جاتے ہیں علم نہیں نہ ہوتا اللہ کرے ہم آلہ حضرت کو پڑھنے والے بھائیو ہیں ہمیں سمجھ جائیں ہمارے بزرگ ہمارا تعفوز کہاں کا ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر صاحب بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کسی کو کھانسی تو نہیں گھر میں کسی کو نزلہ تو نہیں پہلے تو نہیں کسی کو بخار تو پورا انٹریو دے لیتے بھئی اس کی کیا مجھا جائے بیماری اگر ہو تو پھر کہنے لگے اگر کسی کو بخار ہو تو پھر بچے کو بھی ہو جاتا ہے کسی کو کھانسی ہو تو بچے کو بھی سمجھ جا رہی ہے کہتے ہیں نا ڈاکٹر اس طرح یہ بیماری کسی اور کو تو نہیں فیملی میں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیماری متعددی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی بیماری ایک سے دوسرے کو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا حضور میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی اور وہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کی وجہ سے پڑ گئی ہے تو کیا میرے محموم کا سمجھانے کا انداز ہے میرے قریب رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے خارش پڑی ہے بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی تیرے اونٹ کو تو وہاں سے پڑی کیسا انداز ہو اس کو کہاں سے پڑی بندہ چپ کر گیا کہ نے لگا یا رسول اللہ اسے تو قدرتی پڑ گئی ہے تو حضور فرمانے لگے پھر اسے بھی قدرتی پڑی ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب خانسی ہے تو خانسی لگ گئی شگر ہے تو شگر ہے اگر تو یہ کہے گا نا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے تو جس کی ماں فالج کی مریض ہیں اس کے بچے اس کی خدمت کریں گے جس کے باپ کے وجود پہ ریشہ پڑ جائے گا بچے قریب جائیں گے کہ ہمیں بیماری نہ لگتا ہے اتنی کمزور ڈاکٹر کہتے ہیں کزن مہرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں اور قوم چپ کر کے سن لیتے ہیں ڈاکٹروں کو بتاؤ کہ ہم ڈاکٹروں پر ایمان نہیں لائے اللہ رسول پہ لائے ہوئے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ رسول پہ ہے ڈاکٹر پہ نہیں ہے جو صحیح بات کرے گا ڈاکٹر وہ مانیں گے خلق بات نہیں تسلیم کریں گے یہ میرے آلہ حضرت کی فکر ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کزن مہرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چکچا کی بیٹی جنابی امہانی کو دعوتیں نکاح دی تھی کزن مہرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے کزن مہرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے کزن مہرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہوتے اس طرح کے نونحال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے خدا کا خوف کرو آپ جیسے ایک میں راول پنڈی میں تھا تو ایک بچے کہنے لگا دی جیسے مسواق کے سائنسی فائدے بیان کر کر مسواق کے میں نے کہا بیٹے سائنس اگر کیا بھی دینا مسواق نہیں کرنی چاہیے تو ہم نے پھر بھی کرنی ہے ساری سائنس کہے نہ کرو تو ہم پھر بھی مسواق اس لیے کہ مسواق کرنا میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے صل اللہ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ توحید مضبوط کیا ایک اور چکر ہے بابا جی کا بابا جی سرکار جو ایک مہینہ ایک مہینہ نانہائے وہ چھوٹا بابا اور جو چھے مہینے گسن نکڑے وہ بڑا بابا بابا جی کو نماز نہیں سی دی آتی بابا جی سرکار بنے ہونے حالی کوئی جولا کے کھاتے پڑتے ہیں اور بابا کسمت کا حال بتا رہا ہے دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں کسمت کا حال بتاتے ہیں اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے بھر رہے ہیں اور قوم بیچاری آل دکھا رہی ہے حال بتا رہی ہے اپنا یہ بیڑا غرف ہوا مجھے آپ کا تو نہیں پتا ہمارے دیاتوں میں یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے بھائیوں یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے پتا تم چلتا جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے بابوں کے لگے مجھے ایک شخص کرامہ سنانے لگا کہاں نے کہاں میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دام کرانے آتے ہیں وہ میں نے کہاں دام کرانا جائز ہے طویز دینا جائز ہے لیکن میں نے کسی یہ دیس میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دام کرانے آیا ہے مصر سے دام کرانے آیا ہے دام کرانا بلکل درست ہے ہم خود کرتے کراتے ہیں لیکن یہ اصل دین نہیں نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تعویز لینے آیا نہ دام کرانے آیا رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا تو دین کی بات کر دم درود کی نہ سنا یہ تو زمنی بات ہے یہ تو زہلی بات ہے آلہ حضرت دروازے پہ کھڑے دیکھ بابا مانگنے والا آگیا آلہ حضرت سے کہنے لگا دس روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے کہتی ہے دے دو کہ واقعے نہ الٹ دے آلہ حضرت نے یہ اقیدہ نہیں ہمیں سکایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پی رہے ہیں اتنا کمزوری ماں لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگا بابا جی کہہ گئے چھوڑ بابا جی بابا جی کے موں سے کون سا قرآن حدیث نکلتا ہے بس کر دیں کس چکر میں قوم کو ڈال دیا آلہ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے فکر رضا سے ہمیں آ رہا نا تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جو ہی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے دروازے پہ کھڑے بابا جی آگئے کہنے لگے دس روپے دو دس روپے کا مانا اس زمانے میں یہی تھا جو آج دس ہزار کا مانا ہے دس ہزار مانگ لیا کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا آلہ حضرت فرمانے لگے تو دس کے بیس مانگ میں دینے کو تیار ہوں اور مکان الٹنے والی بات غیر شریعہ یہ واپس لے لیں شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت ہے میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ حضرت رحمت وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینے آلہ حضرت کی والدہ بڑی عورت اندر سے بولی کہنے لگی احمد رضا دے دو فقیروں سے نہیں الٹ دیں فرمانے لگے اما جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار پیر چومنے کو تیار ہم تو نسبتوں پر مر مٹنے والے لوگ لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے اتنی بات ہوئی تو آلہ حضرت کے جو شہدادے تھے چھوٹے مفتی آزم مولانا مصطفی رضا خاصا وہ مکان کی دوسری چھات پر ڈبا سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھات پر کھیل رہے تھے ان کا پیر پھسلا وہ گردن کے بال اندر گر 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 اندر سے شور اٹھ گیا بچہ گر گیا بچہ وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا دیکھانا نہیں نا پیسے دیئے تو شہدادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سل سل لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ میرے آلہ حضرت کا عقیدہ سنو فاظلہ بریلوی اندر نہیں گئے حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے اولاد کی آتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے اندر نہیں گئے وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اممہ میرا ایک بیٹا ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پر قربان کر گئے لیکن کسی بھاوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے آلہ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو سابزادے اٹھ کے دوڑے آئے کہنے لگے اببادی ذرائدر تو دیکھیں میں دوسری منظر سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی مجھے خراش بھی نہیں آئی دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی آپ کے دو تین مرید کھڑے تھے کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں یہ میرا عقیدہ ہے توہید ہے یہ میرا میرے رب پر ایمان ہے خراش نہیں آئی اب اس فقیر کو فرمانے لگے آلہ حضرت کی توں کہتا تھا مکان الٹ دوں گا چلو الٹ نہ بھی دازل پہ نہیں لینے الٹ چپ کر گیا تو آلہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہاں عزمداری سے کہہ رہا کسی کے پاس کچھ نہیں اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں سنو آلہ حضرت نے اپنا جوتہ الٹ دیا فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتہ سیدھا کر کے دکھا تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا پنجابی کا ایک شہر ہے آپ کی سمجھ میں آگیا تو ٹھیک ہے نہ یا پھر بھی ٹھیک ہے وہ ایک پنجابی کے درویش کا کرتے تھے ایک سیٹھتے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بھوٹیاں جان لے پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے پر خبر ہمیں ہے فرمایا چلو سیدھا کرو اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا پسینے آگئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا آلہ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے جیب سے ہاتھ نکالیں فرمایا تو دس مانگتا تھا اللہ بیس لے کے جاؤ لیکن غیر شریع بات خدا راپس پرو جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیئے ان پر قائم رہو عقیدہ رسالت آلہ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھو میری طرف آلہ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا آلہ حضرت فلمان نے لگے تو کہتا ہے آج آئے تو فرق نہیں پڑتا ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی ہمیں حاجت ہی نہیں آئے کیوں آلہ حضرت نے فتوہ کفر دیا ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں صاحب کو ہے پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا سچے دل سے بڑے تھنڈے دماغ سے دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا کوئی جوش میں نہیں نہیں دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا آتائی علم تو جانوروں پاگلوں صاحب کو حسن ہے وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے بولے ہے کوئی ضرورت نہیں تجھے بول دے نہیں ہاں تو کر دے ہے کوئی ضرورت بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا تو یہ بات کہنی چاہیے کیوں کہیں اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا اب قرآن نہیں پڑتا اللہ فرماتے معبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا فرمائے جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے فرمانے لگے تو یہ مشاہلیں دیتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں لڑو نو ہم نہیں لڑ رہے بھئی ہم تو امت کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر دیکھو نا آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا اٹھے کہا دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہر ڈالیں گے کیوں مربوط کرو نا مربوط کا درست دے رہے ہو مربوط کرو نا چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز پور جاتی ہے نماز میں آپ دروش شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں دعا کونسی ہے ربنا کفر لی آتی ہے نا آپ سب سے پڑھئے درہ ربنا کفر لی اس کا ترجمہ کیا ہے یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی تو جب یہ دعا مانگی تو اببہ جی کا خیال نماز بھی آیا کہ نہیں آیا اممہ جی کا سنی تھوڑا سا کر آپ سمجھے نا میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے جب اس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں وہ خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفظ اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دیا پھر اگلا بھی پڑھنا پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں بھئی نماز میں آئت پر چاہ ربنا کفر لی تو اببہ جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی اممہ جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں آلہ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو انپڑھو اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے تو کہتے ہیں نبی پاک کا خیال آجائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے آلہ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نہ ہماری نماز ہوتی نہیں ہوتی نہیں جب تک کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے تو بھائی دیکھو نا آج خبر ملی ہے کہ ہاللینڈ نے پھر سے خاکش آیا کر دی ادھر دیکھو میری طرف یہ نموسی رسالت کا مسئلہ سو سال پہلے آلہ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملہنوں سے کیا مربت کیجئے شرک ٹھہرے جس میں تازیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے وہ جو نموسی رسالت کی بات تب کی تھی فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہے تو جب تم بشر بناو گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستردان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے مادن تعالیٰ حضرت نے کہا تھا نا نا یہ بات نہیں ہے آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ نموس رسالت کا مسئلہ ساری وندگی آلہ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفی روز فضو کرے خدا جس کو ہو درب کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں اس زمانے میں نا نبی پاک کے گمبت کے سامنے خجوروں کے دو درخت ہوتے تھے خجوروں کے دو درخت شورا سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیح دیتا ہے بعض اوقات تو شاعر نے شیر کہا کہنے لگا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے سمجھو ہے میری بات حضور کے گمبت کے سامنے خجوروں کے دو درخت ہے شاعر نے شیر لکھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے اللہ حضرت فرمانے لگے یہ شیر میرے نبی پاک کی شان کے لائے کا فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو نبی پاک کی گمبت کو لیلہ کا خیمہ بنا دیئے یہ کیا بات ہوتی ہے تو لوگ مانتے بھی نہیں وہ بھی نہ مانے کہنے لگے جی اتراز کرنا سان ہے شیر کہنا مشکل ہے آپ بتائیں شیر کیسے کہنا چاہتے ہیں فرمائے لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائے کا جو شان کے لائے نہیں وہ لفظ ہیں نہ کہو شیر کیا کہا کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے اللہ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیح کہا جی آپ بتا دے اللہ حضرت فرمانے لگے سنو پھر یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے گویا قدسی کھڑے ہیں عرش یہ فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے نموسِ رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش ہے ہمارے انکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی مولوی جذباتی ہے جی یہ کہتا ہے کہ گستاخانِ رسول سے رشتہ توڑو اور سارے انکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بیعدب کو معاف کیا بالکل معاف کیا بالکل معاف کیا نبی پاک نے اپنے بیعدب کو معاف کیا پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بیعدب کو کوئی نہیں معاف کیا حضرت عمر نے حضور کے بیعدب کو معاف حضرت عثمانِ غنی نے معاف مولا علی نے معاف ان لوگوں نے حضور کے بیعدب کو معاف لیکن جو میری بیعدبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا بیعدبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لیں اس کو حق ہے معاف کرنے کا میں نے معاف کرنے کیونکہ بیعدبی یہ موڈی بات ہے اس کو سمجھ لیں اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں بڑا بڑا تھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہونا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو بچ جاؤ گی ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا وہ روہ میں بے جائے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا خدا رہا سخت جواب دو تمہیں اللہ نے منصب دیا موقع دیا ہے سخت جواب دو سٹین لو لو کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں ہماری تقریروں سے آمر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں ہماری تقریروں سے غازی منتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس لیے مہربانی کریں خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں اور اپنے مسلمانوں نے کہا آپ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کا ثبوت دے سخت جواب دے اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارہ کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا اس لیے مہربانی کرو ان کو قرارہ جانا چاہتے ہیں آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی سارے ادران اللہ آپ کو جزا دے آگے بڑی بڑی اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے علم سکھایا لوگوں کو ان کا کمال پتہ کیا تھا ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ کابو نہیں آتے ہیں ہمیں نہ سٹڈی کرنی چاہیے پڑھنا چاہیے ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک پہ رہ گئے ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے کس کتاب کا نام ہے اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے لیکن میربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہونا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے اللہ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں اور جب شاملے والا غصے میں آ جائے تو سمجھا علج گیا ہے اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے اللہ حضرت کا ایک فتوہ ہے میری باتوں کوئی سمجھا رہی ہے آپ عمرات کو پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں آرہی ہے جی آپ عمرات کو سمجھا ماشاءاللہ قورم بھی پورا ہو گیا آپ کا تھوڑی توجہ کریں میری بات پر اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لہے کا ایک فتوہ ہے اللہ حضرت کا فتوہ ہے کہ جمعے کے جو دوسری ازان ہے نا بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیئے باہر دروازے پہ دینی چاہیئے اللہ حضرت کا فتوہ ہے اب میری بات بھی درست تھنڈے دل سے سون لیں اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو ازان اس کی بھی ہو جاتی ہے سمجھا رہی ہے صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں لوگ اپنی ارادہ ہوتاں لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے ہیں تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کرے جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعہ کی دوسری ازان ہوتی ہے ازان وہاں بھی بولیے ہو جاتا اللہ حضرت کا فتوہ ہے کہ باہر دینی چاہیئے پورا رسالہ لکھا ہے اللہ حضرت اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے وہ تو آیا ہے اس پر دلائل دی آلہ حضرت نے کیونکہ فروئی مسئلہ ہے اختلاف کا کر رکھتے جب بلپور میں آلہ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرت ایسے تھے جو نراز ہو گئے کہنے لگے کہ ہم پچاس سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں انہوں نے نیا فتوہ دے دی ہے انہوں نے آلہ حضرت پر مقدمہ کر دی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے چالیس سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں تو بھئی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ چالیس سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز سے ہی ہو جاتی ہے اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے یاد کرنی پڑتی ہے تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑ پڑ آلہ حضرت رحمت اللہ فتوہ دیا کہ باہر آزان پڑو ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا کچھری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آکے نیا مسئلہ چھنڑ دیا اور ہمارے خلاف فتوہ دے دیا آلہ حضرت رحمت اللہ فتوہ دیا کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا حق قبول کرنے کے لیے بھی دریان اتنا دل چاہیے قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں اگر کہ جاج مسلمان تھا اور آلہ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے اس کو کچھری کہتے تھے اور کبھی نہیں گئے تھے فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائے گا مخالفین نے مقدمہ کر دیا وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جاج کے فلاں بن فلاں حاضر ہو ہمارے ہاتھوں سے عدری بھی کہتے ہیں حاکر بھی کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں چلے جو بھی ہے نمائندہ کہلیں آپ جاج کا میں تفصیل میں جاتا نہیں اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ سمجھا رہی آپ حضرات کو آلہ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ جب پتہ چلا نا اس کے جادے کے پاس مقدم ہے تو آلہ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا جائے وہ مخالفین جب کچھری پہنچے تو آلہ حضرت گئے کوئی نامو کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں ہم جاج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا دیکھو نا نہیں آیا اگر آپ مسئلہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا جاتا مسلمان تھا اس نے کیس سارا پڑا سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں ازان خطیب کے سامنے دو دوسرے کہتے ہیں وہاں دو جب باری آئی نہ اس کیس کی کیس پڑھ کے نہ تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن لکی علی خان کو بلا ہو اس کو آلہ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا اس نے پتہ کیا کیا جاتا کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کونوں میں انگریہ دے لے کہنے لگا مولانا احمد رضا بن لکی علی خان حاضر ہو تو جاتا کہنے لگا بار جا کے کہنے لگا یہی بات تو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہی تو وہ کہتے ہیں کہ بار جا کے کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے یہی تو وہ کہتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے جاتا اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں مسئلہ ان کے حق میں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکھے بٹھا دیئے یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بن لے بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی منوالی اپنی باپ وہ علماء بھی بڑے قابع تھے انہوں نے رجوع کر لیا کہنے لگے تھی آپ کی بات اکلن بھی ٹھیک ہے نکلن بھی ٹھیک ہے لہذا ہم ماننے کو پیلی بیٹ میں اللہ حضرت چلے گئے اللہ حضرت کا فتوہ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے جی یاد رہے گا آپ کو اور اللہ حضرت کا یہ فتوہ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پر جانا ہے تو چار ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے قریب نہیں جانا تواف کرنا حرام ہے قبر پر بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے اللہ حضرت فرماتا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ چار ہاتھ دور کھڑے رہو چار ہاتھ چار ہاتھ یہاں تاکھ ہوتے ہیں چلے آپ بالشت کر لیں چار بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو کس نے ملنگوں کو یعظت دی ہے قبروں میں ماتھا ٹھیک لیں کی نوالہ حضرت منہ کر گئے سارا کچھ ان کے خاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے حال عدد بڑے مظلوم ہے بڑا ظلم ہوا ہر عیب ان کے خاتے میں ڈال دیا گیا علاقہ وہ پیرے داری کرتے رہے نبی پاٹی شریعت فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو اور حال حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں فیض نہیں ملتا آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شریع ارکتیں کرتے ہو تو بابے تو تم سے نراز ہو گئے اللہ کے بلے وہ تمہارے اوپر فیض کی نچاور کیسے کرے تم تو ان کو تنگ کرتے ہو غیر شریع ارکتیں کرتے مزارات لیکن بس موج ہے لوگوں لگے ہوئے مہربانی فرمائے توجہ کریں علاہ عزت رحمت اللہ علیہ کوئی ایک شاہ جی تھے پیلی بھید کے رہنے والے انہوں نے جلسے پہ مدعو کیا آپ تشریف لے گئے حالانکہ کم جاتے تھے لکھنے لکھانے کے آدمی تھے پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے انہوں نے بلائے تو تشریف لے گئے ہمارے ہاں تھا اب ٹیلی فون ہے نا جی تو منٹ منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو کہاں پہنچ گئے ہو اب کہاں آگئے ہیں اس زمانے میں خط ہوتا تھا خط ڈال دیا جاتا تھا اس تعریف کو جلسہ ہے جوابی خاط آتا تھا ہم پہنچ جائیں گے آلہ حضرت نے خاط نہیں کہاں شاہ جی کو میں آ جاؤں گا جس دن آلہ حضرت پہنچے ان کو بتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہوگی آلہ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب شاہ جی ان کا لقب تھا بجرگوں کا وہ شاہ جی نہ مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعریف لکھ رہے تھے آپ کو پتہ ہے مریدنیاں ہی زیادہ نظرانہ دیتی ہیں طویز کا مرید تو پورا پورا دیتے تھے اس لیے مریدنیوں کا پیر زیادہ میر ہوتا ہے تو وہ طویز لکھ رہے تھے مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بھائیں آلہ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی اب تو بڑی مسئیبت ہے کوئی روکنے والا نہیں اب تو جالی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے ہیں اسے تصدیق ہو جاتے ہیں اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جل سے ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے تو خدا کا خوف کرنا چاہیے رسول اللہ کے دین سے وفا کرنا چاہیے غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کریں ورنہ نبی پاک کو کیا مو دکھائیں میرے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے جب پہنچے ہیں شادی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھ رہے تو واپس آگا لوگوں نے کہا آلہ حضرت تو جا رہے تو جا رہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے آکے کا حضور لوگ دیکھ رہے کہاں جا رہے ہیں میں واپس جا رہا ہوں کہنے لگے کچھ تو خیال کریں لوگ کیا سوچیں گے والہ حضرت کے آت میں چھڑی تھی زور سے زمین پہ ماری فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں شریعت کے اخواست سمجھ لیں یہ جملہ جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال ہے اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو اس کی نوکری کرو اس کی ڈیوٹی کرو اس کی غلامی کرو لازمی کرو وہ شاہ جی نے ایک دلیل دی کہا لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں تو اللہ حضرت فلمان لگے ترہ ہی ہوتی ہیں بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی اور پھر دلیل دیکھو اللہ حضرت کی دلیل کتنی اعلی ہے اللہ حضرت فلمان لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی ماں کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں لیکن فرمایا وہی اممہ حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینہ سے آبی آئے تھے جس کو قرآن نے ماں کہا اس کے سامنے بیٹا آیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو عرض کی غزر وہ تو نابینہ ہے فرمایا تمہیں تو نظر آرہا ہے فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے شاہ جی بھی بڑے ضرف والے آدمی تھے کہنے لے کہ حضور آرہ قریب کرے مجھے سمجھ آگئی آپ کے آج میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا بڑے آدمی تھے نا مان گئے بڑا آدمی مانتا ہے جو بزدل ہوتے ہیں تو اپنی گلتی پر ڈٹ گیاتا ہے جب مان گئے تو پھر آلہ حضرت بھی تو آلہ تھے جب کہنا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی چھکے اور لوگوں کو پتا تب چلا جب آلہ حضرت نے شاہ جی کے پہر چوننے شروع کر کر پہلے نراض ہو کے جا رہے تھے مدرخیا اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چونے آلہ حضرت غلام تھے سید اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے سمجھا رہی ہے میری بات مرشد پہ مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود نوکری کی ہم تو ضرورت ہی نہیں جو بندہ دو چار جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے میں مجھے پیر اچھا ملتا ہے کوئی نہیں جی تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیم میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے ملنے اس میں شاک نہیں پیر بھی غلط ہے لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہو لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کریں ہم راش دیکھتے ہیں کنر زیادہ ہے راش کے پیچھے آلہ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی جب بیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری تناکتوں کے مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے بھی جا کے سٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں لیکن آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے میری بارتھروم پہ ڈیوٹی لگاؤ میں وہ ولی نوکری کروں گا اس سے میرا نفس کچھ لگا وہ اتنے بڑے عالم ہو فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سم سے چھوٹی ہے آج جی اس درجے کی تھی اتنی عظمتوں اتنی فضیلتیں اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نہ اتنا اسے تقویہ پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے حضور فرماتے اتقو فراست المومین مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھ رہا ہے آلہ عظمت رحمت اللہ تعالیٰ ان کے خلیفاتے سید نعیم الدین سا مراد آبادی تفسیر خزائن علی رفان لکھی سید صاحب ایک دوست ہے سید دیدار علی شاہ صاحب لاہور میں ان کا مظاہر ہے جب داتا صاحب جائے نا تو محدثین کے مظاہروں پہ بھی جایا کرے ملنگوں کے مظاہروں پہ راش رہتا ہے علماء کی قبروں پہ جاتے کوئی نہیں وہاں بھی جایا کرو ان لوگوں نے بڑی خدمت کی عدیم حضرت سید دیدار اور داتا صاحب کو پھر دیکھیں ان کی کتاب پڑھیں داتا صاحب صوفیاء کے بھی امام ہے علماء کے بھی امام ہے کمال کر دی تو میرے بھائی حضرت جناب سید دیدار علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے دوست تھے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی ملنے گئے سید نعیم الدین صاحب سے تو سید نعیم الدین صاحب تیار تھے بریلی شریف جانے کے لئے سید نعیم الدین صاحب بریلی جانے کو تیار تھے عمر میں بھی عالی حضرت سے بڑے تھے دیدار علی شاہ صاحب تو کہا دیدار علی شاہ اور مرید اور خلیفہ بھی کسی اور کے تھے سید شاہ فضل و رحمان گانج مراد آبادی رحمت اللہ علی کے مرید اور خلیفہ کہنے لگے چالی یار میں بریلی شریف جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت سے ملا کے لاؤ تو دیدار علی شاہ صاحب نے عزرہ محبت دل لگی میں نہیں بندہ بات کرتا کہنے لگے میں کسی کے پاس کیوں جاؤں میں خود بہت بڑا علی مہ ہوں کہا چلو یار امام محمد رضا کے پاس چلے کہنے لگے وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ذات کے پتھان ہے اور طبیعت کے سخت ہے میں نہیں جاتا انہوں نے زبردستی بنوایا کہنے لگے چالی یار چلتے ہیں لے گئے ساتھ بریلی شریف جب پہنچے نا تو اثر کی جماعت کی آخری رکھت جماعت اتا یاد میں بیٹھتی پہنچ گئے اب سید نعیم الدین صاحب سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہنے لگے کہ شاہ جی وضو ہے کہنے لگے نہیں میرا نہیں کہنے لگے میرا ہے میں جماعت میں جاؤں آپ جائیے وہ جا کے جماعت میں شامل ہوگئے سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کوئے پہ ایک طالب علم تھا چوٹا سا پانی نکالا ہوا تھا اس نے میں سمجھا کوئی بچہ ہے جس کی ڈیوٹی لگیا وضو کرانے کی ہمارے مدرسے کے بچوں کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہوتا ہے نا وہ دال جو کوئی نہیں کھاتا وہ مدرسے میں بکتی ہے ہاں ہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ اس کی پوری داستان ہے کبھی کو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ایک محتمیم صاحب ایک دن کہہ رہے تھے تنظیم مدارس کی میٹنگ میں کہ میں نے کبھی مدرسے کے کھانا چکھا نہیں میرے لئے جائز نہیں تو میں چکھتا نہیں میں نے کہا صاحب اب چکھنا اور میری خواہش ہے آپ بھی وہی کھانا کھائیں جو یہ بچے کھائیں یہ رسول اللہ کے دین کے طالب میں میں اس لیے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے مجھے یونیورسٹیوں میں جانے کا موقع ملتا ہے دو دن پہلے بھی میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصلہ با لیکچر دینے کیا تھا تھاٹ پارٹ یونیورسٹیوں کے بچوں ان کا کیا عشر کرتے ہیں نہ سونے کو جگہ نہ بیٹھنے کو جگہ وہ جو سور والے ناتھ کھان تھے وہ پجاروں میں گھومتے ہیں اور یہ نبی پاک کے دین کے طالبی لم راج کی ڈال پڑی ہے تو کہتے ہیں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو کھا لو یہ ظلم ان کے ساتھ کرتے ہو اور پھر میں بڑی تکلیف سے بات کرنے لگاؤ حدیث پیان کی جاتی ہے کہ طالب لم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں اور ان کی گردن پر قربانی کی کھالے لادی ہوئی ہوئی جیسے گدے پہ لادی جاتے ہیں اس کے بارے میں حدیث آئی تھی اللہ کا خوف نہیں آتا آپ نے اور میں نے مدرسے کے بچوں کوئی عزت نہیں دی اس لیے مدارس کی رون کے ختم ہوتے ہیں اور مجھے شکوا ہے مدارس چلانے والوں سے بھی ان سے پیار کرو یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں یہ غریب گھروں کے ہوتے ہیں ان کی مائم پیجتی ہیں کہ چلو کچھ بن جائے لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی ہے سارے مدرسے کی انٹہ انہوں نے اٹھانی ہے ساری نوکنی ہے ان قریبوں نے کر دی خدا رہا ڈرہو اللہ تعالیٰ عزت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مدرسے کا ایک بچہ کھانا لے کے آیا گھر سے چلو بات آگئی تو پہلے یہ کرنے آپ اتقاب بیٹھے ہوئے تھے افتاری لے کے آئے تو ذرا دیر سے پہنچا عزت کو جلال آیا تو ایک تھپڑ ہلکا سا گردن اے تو جلدی نہیں آتا بچہ کرنے لگا گلتی ہو گئی ترابی حال حضرت نے بڑی مشکل سے پڑی اور ترابی کے بعد مولانا عمجد علی آزمی صاحب صاحب باہر شریعت کو کہنے لگے جاؤ کوئی طالب علم کو ڈھونڈ کے لاؤ ملک العلماء مولانا زفر الدن بیاری سے کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹتا ہے اسے بلاؤ وہ کدھر گیا اس کی کیا گلتی تھی بچہ چھوٹا تھا ڈھونڈو ساری رات علماء ڈھونڈتے رہے مہر سے جلسے سے آتا ہوں تو میں ان کی رضانیا سیدھی کرتا ہوں میں ان کے کپڑے دیکھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے عید کے موقع پر عید کے موقع پر انہیں وہ والے جوڑے دیے جاتے ہیں جو بازار میں بکھتے ہیں انہیں خیراتی سمجھ کے روٹی دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا دیم پڑھتے پڑھا وہ بچہ کی در رہے اس کو بلاؤ سارے علماء دھونڈتے رہے لیکن وہ طالب علم ملا نہیں سارے دھونڈتے رہے وہ کہیں سو گیا تھنڈ تھی صفوں میں چھپکے سو گیا سیری کے وقت اٹھا میرے اللہ حضرت ساری راست سوئے نہیں سیری کے وقت وہ آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں لوگوں کا پیشوا کروڑوں لوگوں کا پیشوا بے حساب فضائل رکھنے والا عالم دید امام احمد رضا ایک غریب طالب علم کے سامنے اپتہ حیات کی حالت نے بیٹھ کے ہاتھ باندھیے اور کہنے لگے بھول گیا تھا بڑا ہو گیا ہونا کچھ باتیں ذہن سے اتر جاتی ہیں معاف کر دے بیٹا گلتی ہو گئے جتنے علماء تھے رونے لگے حضور آپ یہ کیا کہہ رہا ہے فرمایا یار چھوٹا سا پھول سا دل تھا بیچارے کا ٹوٹ گیا ہو چل معاف کر دے آئندہ نہیں کرتا کہنے لگا حضور آپ جیسے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں پھر فرمانے لگے یار نبالک تو معاف کرنے کبھی حق نہیں رکھتا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چیرے پہ مارا بدلہ لے لے پھر جیب سے پیسے نکال کے دیئے اب پھر کہنے لگے امجد علی زفر الدین دیکھ رہے ہو نا سارے میں نے بدلہ بھی دیا ہے معافی بھی مانگی ہے اور میں نے پیسے بھی دیئے ہیں اگر اللہ نے قیامت کے جنی اس پہلے بلم کے بارے میں پوچھا تو میری گوائی دوگے نا کہوگے نا یا کہوگے نا او بھائی کمال تھا میرے اللہ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے چار گاڑیاں آنے ہیں اور چار پیچھے ہوں پیچھے آٹھ جاؤ پیچھے آٹھ جاؤ وہ مرشد ہوتا ہے مرشد وہ ہوتا ہے جس کے پاس سے تقوی کی کشبو آتا ہے خوف خدا کی کشبو آئے رسول اللہ کی محبت جا گئے وہ کامل مرشد حضرت سید نایم الدین صاحب مراد بادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طالبی لب کو میں نے سمجھا کہوگوزو کرانے والا تو میں نے کہا پانی اٹھانے لگا تو کہنے لگا بابا جی پوچھ تو لیں پہلے پانی تو میرا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا چلو بیٹے پھر دے دے اگر تیرا ہے تو میں نے وضو کرنا ہے تو بچہ کہنے لگے حضور آپ کو پتہ ہے کہ ناوالی کا اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا مولانا دیدار علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے دل پر چوٹ لگی میں نے کہا دیدار علی احمد رضا کے مدرسے کے تو ناوالیوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے ناوالیوں کا یہ حال ہے بڑا کا کیا حال ہوگا فرماتے ہیں کہ وضو اس بچے نے کیا پھر میں نے پانی بھرا وضو کر کے میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا سید نایم الدین صاحب کی نماز رہتی تھی وہ مکمل کر رہے تھے آلہ حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے آتبان کے لوگوں کو چلتے دیکھا تو میں سمجھ گیا یہی آلہ حضرت ہے آلہ حضرت کی کرامت تھی کہ سید کی آنکھیں دے کے پہچان جاتے تھے کہ سید ہے آنکھیں تھے کہتے ہیں جب سیڑھی آلہ حضرت اتر رہے تھے میں چڑھ رہا تھا تو میری آنکھیں دے کے پہچان گئے سلام لی تو کہنے لگے آپ سید ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب خرانان آپ سید ہیں کہتے ہیں میں نے کہا جی کہتے ہیں اتنا بڑا عالم جب میں نے جی کا تو فوراں چھوکے اور میرے ہاتھ چوم لی تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے وہ بات جو میری یہ سید صاحب کی تنہائی میں ہوئی تھی میں نے کہا آلہ حضرت سے پوچھا حضور طبیعت کیسی ہے تو کہنے لگے شاہ جی ذات کا پتھانو طبیعت ذرا سختی ہے بیلے پتھان جوں تو ذرا طبیعت سختی ہے کیا کروں سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے ہی فرمایا شاہ جی جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ نماز پڑھ لیں میں انتظار کرتا ہوں نماز پڑھ لیں کہتے ہیں پھر میں آلہ حضرت کا ہو کے رہ گیا اور پھر ساری زندگی مجھے شکوا رہا کتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے زندگی سے یہی تو گلا ہے کہ تُو بڑی دیر سے ملا ہے خوف ہتا کتنا تھا دل میں آج زی کتنی تھی اللہ جانتا ہے میں نے بریلی شریف میں وقت گزارا ہے وہاں نوکری کی ہے ٹکڑے کھائیں ہیں میں نے وہاں کربو فر نہیں دیکھا کٹھا علمی لیکن آج زی دیکھیں عام طریقے سے گلیوں میں کھونتے دیکھا میں جلسوں میں جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے میں بیٹھ جاؤں لوگ مجھ سے ملنے سارے لوگ شکوا کرتے ہیں گریب کہتے ہیں حضرت جی اگر وزیر ہمیں نہیں نہ ملتا تو پیر بھی نہیں ملتا کوئی امارے دو خلی سنتا تگڑا مرید آ جائے تو اسے ہاتھوں سے بوٹنگاں ڈال کے دی جاتی اور غریب آ جائے تو اس کی طرف نظرِ التفات بھی نکلتے اور کہتے ہیں اس کو عقل نہیں تو میں کہتے ہیں صاحب جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی پھر تو انسان کو ہوش نہیں ہوتی تو عقل کہا ہوتی سب روگاندہ روک محمد جسلا نام غریبی ایک کانڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی چھوٹا سیک بچہ دس بارہ سال کا سید کنات علی شاہ صاحب آلہ عزت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ آکے کھڑا ہوا کہنے لگا حضور آپ کی دعوت پکانی ہے کوئی ٹائم دیں گے آلہ عزت ابھی کچھ کہنے لگے تھے کہنے لگا حضور میں یتیم ہوں اکیلا ہوں صرف میری امہ ہے ملے گا ٹائم آلہ عزت فرمانے لگے تجھے نہیں ٹائم دینا چوب کر گیا فرمانے لگے نینی تجھے ٹائم دینا تُو نے مجھے دے دے بتا بیٹے کھا بھاؤں کہنے لگا کل زور کے بعد آیا فرمایا اکیلا ہوں یا کسی کو لے آؤ کہنے لگا ایک بندہ لائیے گا دھونا ہے سید کنات علی شاہ صاحب کو آلہ عزت نے ساتھ لیا اس بچے کے گھر زور کے بعد پہنچے دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا آگئے آپ میں آیا ایک بوری ایک ٹاٹ اندر سے لائیا اور باہر گلی کے دروازے پہ بچھا دیا کہنے لگا حضور گھر میں کمرہ ایک ہی ہے اور آپ پڑھ دے کے پہ بند ہیں تو میری امہ ہے گھر میں یہیں بیٹھنا ہے فرمایا بیٹے ہم تیرے میمانہ جدر تکائے گا بیٹھ جائیں گے فاضل بریلوی بیٹھ گئے آلہ عزت بیمار رہتے تھے ڈاکٹر نے کہا سخت گزا نہیں کھا گیا تو آپ سوجی کے بسکوٹ دوپیر میں اثر کے بعد تھوڑے لیتے تھے وہ بچہ دال پکا کے لائیا تو بوڑی امہ نے پکائی کچھ پکی کچھ کچھی باجرے کی موٹی روٹیاں اور گلی میں لا کے رکھ دی بریلی کے امام نے یوں کھائیں جیسے کوئی بڑی آلہ گزا ہو کہتے ہیں پہلی سید کنات شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ اتنا کھانا کھایا ڈیڑھ روٹی کھا گیا تو فرمانے لگے میں نے کہا حضور مربانی کریں اپنی سید دیکھوں کہ غریب اور یتیم کا دل دیکھوں فرمایا دیکھنا ماسلوم سا دل ہے ٹوٹ جائے کھانا پھر وہ باہر چائے بھی لایا چائے پی پھر آلہ حضرت نے کچھ نظرانہ نکال کے دیا فرمایا یہ تحفہ رکھ لو کچھ پیسے بھی دیئے کہا اجازت ہے جاؤں کہا جی ٹھیک ہے جائے سید صاحب کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو میں نے آلہ حضرت کو حضور یہ آپ نے کیا کہ اگر بیمار ہو گئے تو کہنے لگے شاری چوک کر جاؤ اگر میرا دل پھٹتا ہو تو میں آپ کو چیر کے دکھاؤں جتنا سکون اللہ نے مجھے آج عطا کیا ہے پہلے کبھی نہیں ملا کبھی نہیں ملا اس غریب کے پاس جا میرے آلہ حضرت کے افکار تھے نظریات تھے وہ ساری زندگی رسول اللہ کا غلام بن کے رہے شریعت کی پاسداری کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے ولیوں کی غلامی کر کر کوئی سیزاد آجاتا تو آلہ حضرت رحمت اللہ نے اٹھ کے ملتے تازیم کر کر وہ اولیاء اللہ کے لیکن سچے ولی کے غلام میری یہ بات یاد رکھیں سچا بندہ مل جائے تو اس کے بارے میں کبھی بیدوی سوچیں بھی نہ ہوں سوچ دل میں بھی نہ نہ لیکن جو شریعت کا پباندہ نہ ہو آپ ان لوگوں کی مارکی ڈاؤن کریں گے یہ صحیح ہو جائے یہ صحیح ہو جائے ہمارے حد چل جاتا ہے جو بھی آ جاتا ہے چل جاتا ہے امام صاحب کی داڑی اتنی چھوٹی ہو وہ نماز نہیں پڑا سکتے پیر صاحب چل جاتا ہے نادخم بھی چل جاتا ہے نکیب مجلس بھی چل جاتا ہے صرف امام پہ ببندی ہے یہ تھوڑی چھوٹی آجی ہے حالانکہ نہیں ہونی چاہیے داڑی پوری ہونی ہے آپ سے میری یہ گزارشات ہے اعلیٰ حضرت کے پیغام کو سمجھیں ایک چھوٹا سا وعدہ لینا ہے جس مسجد میں کنزل ایمان نہیں وہاں ایک حدیعہ تن خرید کے رکھوا دیں رکھوا دیں گے انشاءاللہ میں بھی بات بتا دی ہے میرے خیال میں آپ جو بگر گئے رکھوا دیں گے قرآن شریف اور جس کے پاس دس رکھوانے کی توفیق ہے وہ دس رکھوا دیں اور اپنے علماء کو علاہ حضرت کے کتابیں خود خرید کر کر لائبریریوں میں رکھوائیں ان کا پیغام عام کریں لوگوں کو دیں اور تلقین کریں مینہ اللہ حضرت کے فتاوہ جات وہ اس کو آگے شیر کریں ان کی باتیں آگے پہنچائیں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں نمازیں پانچ مسجد میں باجمات پڑیں یہ داڑی نبی پاک کی سنت ہے اللہ نے صرف مردوں کو دی ہے عورت کو نہیں دی اس نے مرد کے چیرے پر پسند کی نبی سارے داڑی والے صحابہ سارے داڑی والے اہلِ بیت سارے اولیاء اللہ سارے جو لوگ کہتے ہیں نیک ہو کے رکھنی ہے ان کے لئے مشورہ یہ ہے کہ داڑی راکھ لو نیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ داڑی نیک بنا لیں اور جس نے رکھی ہے وہ بھی اپنی مرضی کی نہ رکھیں نبی پاک کی مرضی کی رکھیں پوری ایک مٹھی داڑی پوری ایک مٹھی داڑی رکھیں اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں پردہ کرائیں یاد رکھیں ہر امارت کو غلاف نہیں چڑھتا صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے ہر قرآن ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے ہر بی بی پردہ نہیں کرتی صرف سیدہ فاطمہ کی ماننے والی پردہ کرتی اپنی اور یاد رکھیں وہ بیٹا وہ بھائی وہ شوہر مجرب ہوگا جس کی بی بی پردہ نہیں کرتی خدا رہا یہ اللہ حضرت کا مشن ہے پیغام ہے یہ واحد ولی ہے اللہ حضرت اولیاء اللہ میں سے واحد ہر ولی کی الگ الگ شان ہوتی ہے جس میں وہ ممتاز ہوتا ہے جناب صدیق ایک پر صداقت میں بات چاہنا کسا کی بھی بڑھے تھے ایک شان انہیں انفرادی ملی آلہ حضرت آلہ حضرت کی زوجہ اپنے دور کی بہت بڑی ولی آتی اور بقاعدہ پڑی ابھی نہیں تھی لیکن اتنی شناسہ ہو گئے کہ آلہ حضرت کہتے کتاب اٹھا کے لا تو کتاب لے آتی فلانی کتاب لا لے آتی چوری کے ساتھ کلم بنا کے رکھتیں سیاہی رکھتیں کاغذ دیتیں آخری عمر میں میرے آلہ حضرت نے فرمایا تو نے بڑی خدمت کی مانگا کچھ نہیں کچھ مانگ لے تو امانڈیوٹ کے قریب بیٹھ گئیں کہنے لگی کچھ دینا ہے نا تو میری بخشش کی دعا کر گئے انداز دیکھو بی بی بار لوگ تقریریں سنتے ہیں گھار والے کردار دیکھتے ہیں اس لیے گھار والوں کو متاثر کرنا زرہ وہ کردار دیکھتے ہیں وہ تقریریں نہیں سنتے کردار دیکھتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا میں تیرے لئے دعا کروں تو کہنے لگی میں نے جلوتیں اور خلوتیں ساری دیکھیں گے میں نے دکھ اور سکھ آپ کے ساتھ بتائے ہیں میں نے آپ کو ہر حال میں رسول اللہ کا غلام دیکھا ہے اتنے سچے آجوں سے دعا کراؤں گی تو اللہ ضرور میری بخشش فرمائے یہ کردار تھا مجھے کہا گیا کہ میں اپنے پیرو مرشد شہزادہ آلہ حضرت حضرت شیخ علیہ السلام والمسلمین مفتی اختر رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ کہوں نہ میری حسیت ہے نہ میری اوقات ہے نہ میرے لفظوں میں اتنی تاکت ہے یہ تو کچھ ڈیوٹی لگ لیویت کچھ بات کر لیتے ہیں حضور تعالی شریعہ آلہ حضرت کے پڑھ پوتے تھے ازر یونیورسٹی میں تعلیم بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے باوجود بقائدہ تعلیم حاصل کی اور ازر یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ایک عجمی نے جا کے عربیوں سے زیادہ نمبر حاصل کی اور پھر واپس آئے تو پوری دنیا میں دین کا کام کیا کئی زبانوں میں آپ کے کتابیں کروڑوں لوگ آپ کے مرید تھے میری طرح کہ کئی لوگ بار دروازے پر کھڑے رہتے تھے کہ چلو اس رستے میں بیٹھنے کا موقع من جائے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے کئی لوگ اللہ نے توفیق دی مجھے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کی کچھ ان سے سیکھنے کی کچھ پڑھنے کی انہوں نے میربانی فرمائی تو وہاں بھی بلوایا یہ بھی ان کا وشحال ہوا ہے کروڑوں لوگوں نے نماز جنادہ پڑھی ہے کروڑوں لوگوں کروڑوں اور انڈیا کی میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کروڑوں لوگ آئے ہیں پر پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا پتہ بھی کوئی نہیں ٹوٹا پچاس دار آدمی کٹھا آ جائے نا آج کے ڈی جی خواہ میں تو پکوڑے بھی ختم ہو جائے گا لہاں لیکن وہاں کروڑوں لوگ آئے پتہ نہیں روٹی کس نے دی کھانا کس نے کھلایا بڑے باپ کے بیٹے تھے لیکن خود بھی بہت بڑے تھے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پھلایا دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اسے قبول فرمالے جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے اب مجھ سے اگر کہیں گے تو پھر سوچل میڈیا بے تو بڑی بات ہے کون کون سے بیان کروں گا تو بہرحال حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ کچھ کہنے کو کہا گیا حضرت عبراہیم اللہ کے دوست ہیں اللہ کے خلیل ہیں یاروں کے یاروں پر بڑے مان ہوتے ہیں بڑا پیار ہوتے ہیں فرشتوں نے ایک دفعہ شکوا کیا تھا کہ یا اللہ تو نے یار بنایا ہے ان کے پاس بڑی بیل بڑی گائے بڑے تو انہوں نے اونکھ دیئے ہیں بڑی بکرییں دیئے ہیں تو یار تو انہوں نے بن نہیں تھا پھر اب قریب نے فرمایا جاؤ انتیان کرنے ایک فرشتہ آ کے نا فصل میں بیٹھ گیا جیسے بڑی فصل ہوتی ہے نا کماد کی تو وہ ذکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ذکر سبحان اللہ حبابی عمدی سبحان اللہ اللہ مختلف روایتوں میں مختلف لفظ میں حضرت ابراہیم کو سنا تو بڑا مزہ آیا تشریف لے گئے دھونڈتے دھونڈتے تو ذکر کر لاتا کہاں فرمانے لگے پھر ذکر سنا مجھے میرے رام کا کہنے لگا پہلے مرضی سے کر لاتا اب آپ کی مرضیہ تو پیسے لگے کیا لے گا کہنے لگا سارے اونٹ لے لوں گا فرمایا تیرے ہوئے نا علمہ بے چتہ سانو تو یار دیگال سنا سانو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے اونٹ دے کے ذکر سنا دھوڑا اور کرو فرشتہ کہنے لگا ساری گائیں لے لوں گا پھر کروں گا فرمایا تیری ہوئی تیری ہوئی کہا جناب سناتا ہوں سنایا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اور ذکر کرو کہنے لگا ساری بکریاں لے لوں گا فرمایا تیری ہوئی یہ ذکر کا بھی ایک نشاہ ہے جار کی بات کا بھی ایک نشاہ ہے یہ ناٹ کی بھی ایک لذت ہے یہ جب لگ جاتی ہے تو پھر روز دل کرتا ہے روز فرمایا سارا کچھ تیرا ہوا جب سب دے بیٹھے تو کہنے لگے کہنے لگے تھوڑا اور سنا کہنے لگے آپ کیا دھوگے تو آپ فرما لگے جانور سمالنے کے لیے تجھے کسی کی مدد کی بھی تو ضرورت ہے تو مجھے رکھ لیں میں تیری مدد کرتا رہوں گا تو مجھے رب کا ذکر سناتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تو فرشتہ خینے لگا اے اللہ تُنہے صحیح بدے کو خلید بنایا یہ اس قابل ہے کہ تیرا خلید آپ بھی میربانی کریں کچھ دے اللہ کے رستے میں کچھ دے اپنے اداروں کی مدارس کی مساجد کی غریبوں کی یتیموں کی مدد کریں تاکہ اللہ کی خلت کا معاملہ عورتوں کے محفل ملاد کے بارے میں پوچھا گیا عورتیں ملاد کریں گی گھر کے اندر کریں لیکن گزارے یہ ہے کہ آواز مردوں تک نہ جائیں اور صرف خواتین کا اجتماع ہو اس میں مرد نہ ہو ہوشش کریں عورت کی آواز کا بھی پڑھ دائے تو وہ اس طرح محفل ملاد کریں کہ زیدہ سے زیدہ باپ پڑھ دا رہے لیکن جانا چاہیے شریک ہونا چاہیے جائیں گی تو دین کا پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ توفیقِ عمل عطا فرمائے ہمیشہ مدد خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوان الحمدللہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہمیشہ مدد خیر اللہ نام میں بھی پڑھ دا رہے لیکن جانا چاہیے یا خلوہ سے جلے وقت میں ایسران کا چاہیے نکلا جس ساں بسو دیمہ درخان ہمیشہ مدد خیر اللہ نام میں بھی پڑھ دا رہے ہمیشہ مدد خیر اللہ نام میں بھی پڑھ دا رہے ہمیشہ مدد خیر اللہ نام میں بھی پڑھ دا رہے ہمیشہ مدد خیر اللہ نام میں بھی پڑھ دا رہے مدد خیر اللہ نام میں بھی پڑھ دا رہے ہمیشہ مدد خیر اللہ نام میں بھی پڑھ دا رہے سائل مو کا دیمہ لا دیا بعد شاہوں یہ شاہی تو دیکھو سرا کل جاں ملک کے اور جو پیروہ تھی لیزاں اس شکم کی قرآن اور پیلاں خوصلا مجھ سے خدمہ خود سی کہیں ہارا رضا وہ رضا آدھا سرد پرے لی کے شاہ جن کی گھڑ گھڑ آدھا سنت مصطفیہ جس کا سننی مناتے ہیں یوں میرا رضا اس امام اہل سنت مصطفیہ خوصلا مصطفیہ جانے رحمت پیدا خوصلا مصطفیہ خوصلا مصطفیہ جانے رحمت پیدا خوصلا مصطفیہ اللہ ہماری حاضرین کو قبول فرما ہمیں دین کے ساتھ اخلاص نسل فرما مالک کریم ہمارے بنوہوں کو محف فرما ہماری گلدیوں سے در تزر فرما ہم نے علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما سجدوں کا قوة عطا فرما عبادت کا شاوہ عطا فرما مسجد کا پیار عطا فرما قرآن پاک سے محمد عطا فرما درود و سلام کی توفیق نصیف فرما عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما برمان کے مجبوروں کی مدد فرما کشمی اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بانا اے اللہ دینی کا بولوالا فرما گستخانہ رسول کا موہ کالا فرما مسلمانوں کو غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد عطا فرما شعو کا شہادت نصیف فرما یا علمان جم دوستوں نے یہ خصورت بندو بس کیا ہے انہیں بہترین جہاد عطا فرما جو تشریف